بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں علامہ شاہد عمران جلالی صاحب جو صدر ہیں جلالی علماء کونسل پاکستان کے تحریک سرات مستقیم کے انٹرنیشنل طور پر جو ہے وہ علامہ صاحب اس کو آن کرتے ہیں اور اس کے حوالہ سے مختلف مقامات پر آپ نے انہیں دیکھا بھی ہوگا مختلف محاضوں پر آج ہم ان سے حالات حاضرہ پر جو سیچویشن ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اور جو تحریک سرات مستقیم ہیں اس تنظیم کے سربراہ ہیں ڈوکٹر محمد اشرف آسو جلالی صاحب ان کا موقف حالات حاضرہ پر جو اہم ٹوپکس ہیں ان کے متعلق کیا ہے اور آنے والے مستقبل کے حوالہ سے یہ کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جزاکلہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ رسول اللہ رسول اللہ منا کرنا آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلام درکھے اللہ آپ کو برکتہ نصیف فرمائے عزاق اللہ اپنی گفتگو میں ہم کچھ جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کے حوالہ سے گفتگو کریں گے اور کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتی ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کے سوالات میں آپ سے ڈسکس کروں تاکہ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی الجنے پائے جاتی ہیں تو اس کے اوپر آپ ان کی الجنوں کو دور جو ہے وہ کریں کیونکہ ذاری بات ہے کہ عوام کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں پائے جانے والے مسائل کا اپنی تنظیم سے یا جو مختلف سکولرز ہیں ان سے وہ اس کے بارے میں جان سکے تو سب سے پہلے میں آپ سے علامہ صاحب سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل ایک طبقہ نیا نیا اٹھ رہا ہے اور انہوں نے ایک وہ چیز شروع کر دی ہے گفتگو میں اور مجلسوں میں کرنا جو مطلب کہ کم سے کم میں نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھی مجھ سے پہلے شاید کسی نے کوئی بات کی ہو ڈاکٹر اقبال جن کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے انہیں ان کے حوالہ سے کچھ لوگ ان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ ماذا اللہ وہ کافر تھے تو کیا یہ سارے ان کو نالج نہیں ہے یا جو ایک جو ہے وہ گروہ اٹھ کے آج ڈاکٹر اقبال کی تکفیر کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا واقعی کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا یا یہ کوئی اور بات ہے اندر سے کینان آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا سنسٹریف سوال ہے اور ناظرات کی گفتگو بھی میں نے سنی جو اس پر کلام کرتے ہیں پہلے نمبر پہ تو اور بڑے مواز ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے ان موازوں پہ اور جو ینگ جنریشن ہے اس میں الہاد اور پھر مستشریکین ان کے بہت بڑے فتنے ہیں جن کا ہماری نوجوان نسل کو سامنا ہے جن کو اگر جو دین کا کچھ علم ہے معلومات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس لحاظ سے کچھ اویرنس پیدا کریں نہ کہ ایسے ٹوپکس اور ایسے موضوعات کو وہ ڈسکس کریں کہ جو نوجوان نسل کے اذان میں ان کے مینڈ میں اس طرح کے کچھ و کچھ بات پیدا کریں تو جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ڈاکٹر محمد اقبال علی رحمہ کے ماظر اللہ وہ مسلمان نہیں تھے اور ان کے لحاظ سے آگے مزید بھی کہ وہ قادیانیوں کے عامی تھے اور انہوں نے قادیانیت کو سپورٹ کیا ہے جی جی وہ پوری چین چلاتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کی مہت کر رہے ہیں وہ کسی اور کو الہ مان رہے ہیں اس کی عبادت کی شائری کر رہے ہیں اس میں جو حمال سنت و جماعت کا اس لحاظ سے موقف ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال علی رحمہ کے زندگی کے تین ادوار ہیں اور ان کا جو آخری دور گزرہ ہے وہ مسلمان تھے زندگی کے جو شبورز گزرے ہیں وہ اسلام پہ گزرے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے اور پھر اس پر پیرا دینے کے لیاس سے ان کے وہ زندگی کے آخری اجام گزرے ہیں جس طرح کی آپ علیہ السلام کا فرمن لشان ہے کہ انم الاعمال بن الخواتیم جس کا ختم ایمان پہ ہو گیا تو ہم تو اسی کا ہی اعتبار کریں گے تو ڈاکٹر قبال اللہ الرحمہ کی شاعری جس کو وہ بیس بنا کر کلام کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ شیر لکھا اس میں یہ کفر ہے وہ لکھا اس میں یہ کفر ہے شکوہ جوابی شکوہ میں جو آپ نے کلام کی ہے وہ سمجھنے کے لیاس سے ان حضرات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمی ہے کہ وہ ڈاکٹر قبال اللہ الرحمہ کے کلام کو سمجھ نہیں پائے ہاں جہاں پر کوئی شریح اعتبار سے گریفت ہوتی ہے اس پر ہمیں حق ہے کہ ہم گریفت کریں مگر یہ نہیں ہے کہ اب ہم ان پر کفر کا فتوہ لگا دیں اور معذر اللہ پھر کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے اب جتنی ہماری ینگ جنریشن ہے کالجز یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ایسی چیز ہے کہ ہم ڈاکٹر قبال کے طرف ان کو راغب کر سکتے ہیں یعنی نوجوان نسل تو علماء سے معذر اللہ اتنی متنفر ہے اور بالخصوص جو آج کل نینے فتنے اٹھ رہے ہیں انہوں نے علماء سے نوجوان نسل کو اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ علماء کی طرف آنے کو تیاری نہیں ہے اب ڈاکٹر اقبال علی رحمہ کی ذات جب ہم پیش کرتے ہیں تو ایک علماء کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ چیلے ہم ان کو پڑ تو لینا وہ کیا کہتے ہیں تو اب ان کے لحاظ سے جب ہم ان کی شاعری ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر اقبال جیسا مرد بظاہر جو ایک عالم نہیں لگتا تو اگر ان کی یہ سوچ فکر ہے ان کی یہ اس طرح کی نظریات ہیں تو پھر ہمیں بھی اس طرف راغب ہونا چاہیے اب جس طرح کی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے اسی سے ریلیٹر یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال علی رحمہ کی زندگی کی آخری ایام دیکھیں اور آپ کی جو شاعری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ختم نبوت کے اوالہ سے وہ فرماتے ہیں یعنی یہ ڈاکٹر اقبال علی رحمہ سرکار کی ذات کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ذات سے جو آپ کا حنا محبت عقیدت کا ایک رشتہ تھا اس کو آپ کبھی بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں تو غنی ازد عالم من فقیر روز محشر ازرائے من پذیر ورح سابم راتبینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر اب اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ کی برگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تو دونوں جہان سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں اور قیامت کے دن میں کوئی اپنا عذر نہیں پیش کر سکتا ورح سابم راتبینی ناگزیر اور اگر میرا حساب و کتاب لینا ضروری ہو اور ناگزیر ہو تو پھر یا رب العالمین میری تیری برگاہ میں یہ دعا ہے از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر کہ مجھے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ کر کے میرا حساب لینا یعنی سرکار کی برگاہ میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے جو گناہ ہیں وہ آپ علیہ السلام کے سامنے نہ ہو مجھے سرکار کے سامنے شرمدگی نہ ہو اب اس قدر اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات سے کوئی والیانہ عشق مبت کرنے والا ہے اب اس کو معاذ اللہ اگر ہم چند ایسی ابظہر ہے کہ جب آپ کی شہری منظریاں پہ آئی یا آپ کی جو سوانی آیات کے لحاظ سے کتب آئی ہیں اب قدیانیوں کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوا ہے جہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈرز ہیں ان کی جو عوام ہیں وہ ان کو مانتی ہے ان کی بات مانتی ہے تو انہوں نے ان کی کتب میں اپنی طرف سے حمیزش کی ہے ملاوٹ کی ہے جس طرح کہ ہمارے کہیں بزرگ ہیں چشتی بزرگ ہیں ان کی کتب کے حوالے سے بھی ایسی ایسی اس میں چیزیں ملا دی گئی ہیں اور آج کل کے کچھ لوگ انہی چیزوں کو پکڑ کے پر ان کی زواب پہ وہ کلام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ دیکھیں وہ ہو گیا اس پہ تو بہت سارے فتنہ جو ہے وہ ایک صاحب ہیں یوٹیوبر ہیں ان کی ہر ویڈیو میں یہ جو ہے جس طرح آپ نے چشتیا کے بزرگوں کی طرف بات کی ہر ویڈیو میں وہ یہ چیز پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ چشتیوں کے جو بزرگوں کے بزرگوں کے انہوں نے مازالہ ختم نبوت کا انکار کر دیا بس معاملہ ہی یہاں سے خراب ہوا ہے کہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے مستشرقین تھے اب مستشرقین کا جو فتنہ یہ معمولی فتنہ نہیں ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں تشکیق پیدا کرنی ہے شک پیدا کرنا ہے ہر کام میں حدیث میں شک پیدا کریں گے قرآن میں شک پیدا کریں گے اور یہ عظام ہے یعنی جن کی صیرت کو لوگ اپنا کر آج اللہ کی برگاہ کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ مستشرقین اور کفار ان کا ایک طریقہ کر رہا ہے کہ ان اور یہ عظام کی کتب کو لے کر اس میں ملاوٹ کرنی اپنے طرف سے تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے قریب کی ہے اگر مازاللہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آئیداتہ ذورہ الرحمہ کا جو ابھی صلی اللہ اور سے مقدس گزرا ہے نو سو اسی سال ہو گئے ہیں دس صدیوں ہونے والی ہیں نو سو اسی سال دس صدیوں ہونے والی ہیں سو سار کی بات نہیں ہے دس صدیوں ہونے کو ہیں تو لوگوں کا عجوم تو ختم نہیں ہو رہا اگر مازاللہ سمہ مازاللہ بقول اس مصوف کے اگر ان اولیو عظام نے اللہ تعالیٰ کی تحید اور سرکار دعالم علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت کو بیان نہ کیا ہوتا لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں کیا کوئی ایسی تاریخ ہے کہ ایک ایک بندی کو پکڑ کے کہا جاتا ہے یہ تو ایک یونیورسل نظام ہے جو اللہ کی ذات نے قیم کی ہے اور قرآن میں رب کی ذات نے فرما کہ جو امان لائے عمالے صالح کرے ان کی محبت تنقریب لوگوں کے دلوں میں ہم خود پیدا کریں گے تو یہ اللہ کی ذات کی پیدا کردہ محبت ہے اب جتنے میں عمالی اولیو عظام ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ہے تو یہ اللہ کی ذات نے پیدا کی ہے تو اس لحاظ سے ڈکٹر محمد اقبال اللہ رحمہ کی ذات پر بھی اگر اس طرح کی وہ حضرات جو گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی کتب یہ ہے فلاں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا یہ موقف نہیں تھا قادیانیوں نے یہ چال چلی بظہر ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سکالر تھے اور پھر ان کا جو ایک گفتگو تھی ان کا ایک ویجن جو ہے وہ ایک بڑا اسلامی تو میں ارز کر رہا تھا کہ ڈکٹر اقبال اللہ رحمہ کی چند تحریروں کو یا ان کی اشار کہ جو لوگوں نے بعد میں شایع کی ہیں کیونکہ کتابی شکل تو انہوں نے خود نہیں دی کچھ چند ہیں جو انہوں نے اپنی ہاتھوں سے خود اپنی کتابیں ترتیب دلوائی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کتب کو انہوں نے خود تحریر نہیں کروایا بلکہ لوگوں نے کی ہے تو اس کے اندر قادیانیوں نے یہ امیزش کی ہے یعنی کہ اگر کوئی پھر آگے بحث کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ بلکہ ہم تیار ہیں اس بات پہ اور پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جس صاحب کی آپ نے گفتگو کی ہے یا جس حوالہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آج کل اس پر کلام کر رہے ہیں مفتی راشد و مدرزوی صاحب بھی آپ کی مراد ہوگی تو ان کی اس حوالہ سے کہیں آل سنت و جماعت کے جو علمائے ان سے بات ہو چکی ہے اس ٹوپک پہ ان کی بات آل ریڈی ہو چکی ہے اور اس گفتگو میں یا اس مجلس میں اس نشست میں انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کی ہے کہ جی آئندہ میں اس پر کلام نہیں کروں گا یعنی ان علمائے آل سنت نے جن میں مولانا محمد زکاولہ سیدی صاحب ہیں جیلم سے انہوں نے جو دریل پیش کی ہیں وہ آڈیو میں موجود ہیں تو اس میں یہ راشد ریزوی صاحب نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ آئندہ میں اس پر کلام نہیں کروں گا یعنی انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی جو جو انہوں نے اعتراضات کی ہے کہ یہ عبارت ان کی قادیانیوں کی مہت میں ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے انہوں نے ایک ایک چیز کا رد کی ہے اور ساری چیزیں انہوں نے جب سامنے رکھی ان کے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ میں اندہ کلام نہیں کروں گا ہاں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہو اس لحاظ سے تو ہم پھر بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے آپ کی طرف سے ایک ہلا اعلان ہے ہم ہر لحاظ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر اچھے مہور میں بات کرنا چاہے تو ہم بالکل تیار ہیں یعنی کہ آپ کی طرف سے یہ کھولا ان کے لیے ایک میسیج سمجھ لیں ایک مقالمہ سمجھ لیں یا مناظرہ سمجھ لیں جیسی ان کی طبیعت ہے وہ جس طرح اس کو سمجھیں جیسی ان کی طبیعت ہے کیونکہ طبیعت کبھی ہوتا ہے نا میلان کہ وہ ٹیبل ٹا کرنا چاہیں یا وہ بحث مباسہ کرنا چاہیں ویسے علامہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ہے وہ ڈیجیٹل دور میں جو ہے وہ مناظرہ یہ کسی مسئلے کا حال نکالتا ہے آج کل کے دور میں اصل میں مناظرہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جو بات چیت کی آپ بھی دلائل پیش کر رہے تھے آگے سے وہ بھی پیش کر رہا تھا اَن ترائیر اللذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاو اللہ الملک اِذْ قَالَ عِبْرَاہِمْ رَبِّيَ اللَّذِي يُحْيِ وَيُمِیدْ آگے سے وہ قیراتا قَالَ عَنَا عُحْيِ وَا اُمِیدْ پھر ابراہیم علیہ السلام یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اور آج کل کے جو ہے وہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ مناظرہ مباسہ اس کو بڑے برے انداز میں کرتے ہیں پیش تو ان کے لیے تو یہ یعنی کہ میسج ہونا چاہیے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے یعنی کہ اس کے جو احکامات ہیں آگے یا جو بھی جو ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی اس کے اوپر تو کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کے حال کم علمی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ جو عوام میں وہ کل آنام ہے دین کے لحاظ سے اگر آپ ان کو کوئی چیز بتائیں گے تو وہ اس پر اس کو ایکسپٹ کرنے کے لحاظ سے ان کی چیروں کی تیور اور سب کچھ ہوگا تو اس لحاظ سے یہ جو عوام اس طرح کی گفتگو کرتی ہے یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے ازار حق کے لیے چونکہ مناظرہ ہوتا ہے ازار حق کے لیے اس میں فریقین کی جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے اس کا مقصد صرف ازار حق ہوتا ہے کسی کو چھت کرنا کسی کو نیچہ دکھانا کسی کو ڈیگریٹ کرنا یا کسی کی عزت نفس میں حملہ کرنا وہ مقصود نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے ازار حق تو اس لیے مناظرہ تو یہ چلا ہے اور چلا رہے گا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جو فریق مخالف ہے اگر وہ حق کو نہ بھی ایکسپٹ کرے تو بعض اوقات جو ناظرین سننے والے ہوتے ہیں ان میں کہی ہے اسے ہوتے ہیں کہ جب درہیل سنتے ہیں تو وہ جب سمجھتے ہیں کہ آگے اس طرف ہے ان کے لیے وہ راہ ہدایت کا سما بن جاتا ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ راہ راست پر اس طرح آئے بھی ہیں یہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے ہمارا جو عقیدہ معصومیت کے لیاس جنگ جو چلی اور چل رہی ہے اب اس میں اب ان روافظ اور ان کے جو میں یہ سمجھتا ہے بی ٹیم تھی اب ان کی طرف سے بار بار یہ چیننج کیا ہے جا رہا تھا کہ بھلے امام جلالی زیدہ شرف ہو کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم مبالہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر مزی کے بعد یہ ہے کہ مبالہ کرنے والے خود بہر باگ جاتے ہیں مناظرہ کرنے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یونیورسٹیز میں پڑھنے والے سٹونینٹس اور دیگر کہ اتنی بڑی داڑی رکھی ہو اور اس سے ڈبل جو ہے وہ سر پہ پکڑی بھی سجائی ہو لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اتنے بڑے اس طرح کے بلندر آپ نے جنر صاحب کی طرف اشارہ کی ہے نا ان کی صرف کول فیل میں تضاد نہیں ہے بلکہ اس موصوف کے ایڈی کارڈ بھی دو ہیں یہ شاید آپ کے علم میں ہو وہ ایڈی کارڈ بھی دو رکھتے ہیں پاکستان میں آ رہا ہے اور بیر میں آ رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ دونوں ایڈی کارڈ پہ والدیت آ رہا ہے آپ اندازہ لگائیے دیندار بندہ ہو اور پھر پیر بھی ہو سجادہ نشین بھی ہو وہ کیسے اس کا ضمیر گوارہ کر گیا کہ مازالہ وہ اپنی والدیت چین کر رہا ہے دوب مرنے کا مقام ہے صرف دنیا کے لیے اور دنیا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ویسا کر رہے ہیں تو اب انہوں سے آپ یہ توقع کریں امید کریں کہ وہ دین بتائیں گے دین سکھائیں گے اب ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر مطلب کہ جو ہم جیسے گناہگار سے لوگ ہیں وہ کیا یعنی کہ ان کے آج کل کے تو نوجوانوں کو ایک وہ چھوٹی سی بس ایک دلیل چاہیے ہوتی کسی چیز کو یعنی کہ وہ اپنے لیے استعمال کرنے کی جب ان کے سامنے اتنے اتنے بڑے دلائل موجود ہوں تو پھر کس طرف ہمارا معاشرہ جائے گا یہ مختحال جو ہے نا وہ مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ایک شور سا مچا ہے یہ ہماری جو قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بل پاس ہوا تحفظ ناموس سے امہات المؤمنین اور صحابہ اکرام کا جو بل ہے اس کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ ایک جنگ چل رہی ہے روافظ اس کو جو ہے وہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس بل کو ختم کروانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جو جو اہل سنت و جماعت جن کو بریل بھی مکبہ فکر سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے اس میں جس طرح اس بل کی حمایت میں آواز اٹھنی چاہیے تھی اس میں نہیں اٹھنی آواز جو مطلب میں نے ایک آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری بات سے یا جو ہمارے سامین ناظرین ہیں جو آواز اٹھنی چاہیے تھی اس طرح کی آواز نہیں ہے میں نے یہ تقریباً اس ہفتے میں بہت بڑی بڑی کانفرنسز میں میں خود میں نے شرکت کی اور میرے نے کچھ جو ہے وہ جو سکولرز تھے وہ نامور ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے ان سے میں تو اس نیت سے گیا تھا کہ میں سنوں کہ یہاں پر کیونکہ ہمارے لئے تو اہلِ بیت صحابہ اکرام امہت المومنین جو دیگر ہمارے لئے جو مقدس زوات ہیں وہ ہمارے لئے ہم اگر ان کا عدب نہیں بجا لائیں گے تو ہمارا تو دین ہی نہیں مکمل ہوگا تو اتنے اہم ایشو پر جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں جلالی صاحب کی بلا وہ اس پہ کافی آواز بلند کر رہے ہیں بلکہ وہ تو اور لوگوں کو بھی جن جھوڑ رہے ہیں اس مسئلہ میں لیکن جن کا حق تھا جو خود کو بڑا کہلواتے ہیں ان کی طرف سے اس پہ بالکل خاموشی ہے اور ان سے اگر کوئی پوچھے تو وہ اس پہ بھی وہ ٹالما ٹول کی فالیسی کر دیتے ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا بجائے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مسئلہ کی حق علی سنت و جماعت سوادی اعظم ہے ان کا عزل سے نموسی رسالت ختم نبوت اور نموسی آل بیت و صحاب اکرام اور نموسی امات المعنی رضی اللہ تعالی انہم کے لیاسے پیرا دینے کے لیاسے ایک کردار رہا ہے اب ہماری اسمولے میں جب نمیندگی نہیں ہے اگر کوئی ہمارے ہیں بھی نام نیاد اپنے آپ کو سننے کروانے والے وہ تو نوافیز کی گود میں بیٹھے پیچھے قبل ماضی میں ماضی کری میں جو عقیدہ محسومیت کے لیاسے جنگ چلی سوشل مڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا اب آج یہ نہیں اسمولی کے اندر جو بالپاس ہونا چاہیے تھا ہماری طرف سے اپنے آپ کو سننی کروانے والے ہیں وہ خموش بیٹھے ہیں ابان جلالی زیدی شرفہو کا موقع جو کہ قرآن سنت کی این مطابق تھا ان کے خلاف قراردادیں وہ پیش کر رہے تھے ازاد کشمیر تک جو ہے وہ قرارداد وہ منظور پیش کی گئی ہاں سندھ میں ازاد کشمیر میں یعنی کہ دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ ایک ہی بندے سے ان کو مسئلہ ہے وہی قرارداد وہ سندھ اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے پھر نیشنل اسمبلی پھر ازاد کشمیر تک جو ہے مجھے تو لگتا ہے وہ انڈیا کی بھی کسی اسمبلی میں انہوں نے منظور کروائی ہوگی اصل میں نا حق بیان کرنے والے سے لوگ ڈرتے ہیں اور جو آل سنت و جماعت کا آپ نے فرمایا کہ اس میں آواز نہیں اٹھائی جا رہی تو سب سے پہلے تو جو روافیز کی بی ٹیم ہے اور ان کے سولتکار ہیں ہم ان کو آل سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ چیز بھی یعنی کہ وہ آل سنت میں ان کا شمار نہیں ہے نہیں ان کا شمار نہیں ہے اور جن کے لحاظ سے پھر آپ نے فرمایا ہم میں آپ کسی کے نام اگر پسند کرنے ہوئے تو رات کو ایک کنفرنس ہوئی ہے استمبر کو عرفان شاہ مشہدی کی عزتِ رسول و بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نام رکھا تھا جبکہ وہ تھی عزتِ عرفان کنفرنس اور اس کے ادر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا سوشل مڈیا بھی موجود ہے اور جتنا وہ مطلب کہ میرے ذہن کے مطابق یہ اتنا بڑا کہ نام کیا ہے عزتِ رسول کانفرنس یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق اب اس کانفرنس کو میں نے تھوڑا سا دیکھا سنا رات کو تو اس میں تو مجھے مطلب کہ مجھے یہ تھا کہ میں اس کو بند کر کے نہ میں سو جاؤں تو بہتر ہے اس میں کوئی عزتِ رسول کی اس میں مجھے تو شروع سے لے کے آخر تک کوئی عزتِ رسول کی مجھے مطلب ایک ایک بغیر کسی کی سائیڈ لیے مجھے بات نظر نہیں آئی اس میں جو بھی تقاریر ہوئی ہیں صرف وہ ایک شخصیت کو انہوں نے پکڑا اس کو ٹارگٹ کرنے لگ پڑے اور ہر مقرر نے یہ کیا اس میں معاملہ یہ ہے کہ سال کے بعد ان کی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور پہلے یہ ہوتی تھی منارہ پاکستان اور وہاں پہ علماء مشیق کا ایک جمعہ غفیر ہوتا ہم خود بس میں جاتے ہیں وہ واقعی عزتِ رسول کا کانفرنس ہوتی تھی واقعی یعنی اس میں مسمع وہ کانفرنس ہوا کرتی تھی اب بجائے ترقی کے یہ تنزلی کی طرف یعنی سفر آگے کی بجائے پیچھے کی طرف ہو رہا ہے منارہ پاکستان سے ناصر باغ پھر ناصر باغ سے اب وہ کالا شاہ کا کوئی ادھر چلے گئے ہیں اب عزتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر اور عزتِ بطور رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس نام اس کانفرنس کا رکھ کر کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں سرکار کی نموز پر کتنے عملے ہو رہی ہیں ختم نبوت پر عملے ہو رہے ہیں ابھی یہ ستمبر چر رہا ہے سات ستمبر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہمارے علماء مشایخ نے امام شاہ حمد رنان صدیقی ملٹی علیہ رحمہ نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت تھی قادیانیوں کے لحاظ سے قراردادی مضمتیں پیش کرنے کی ضرورت تھی اور پھر قادیانیوں کے جب بیٹی محر روافظ ان کے لحاظ سے یہ قرارداد پیش کرنے کی ضرورت تھی جبکہ انہی کے سٹیج پہ رافظی بیٹھی ہوئے تھے جو آپ نے سوال کیا نا کہ نموسیٰ علبیتو صحابی اکرام آل مریدوان بل کی امیت میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہے ہیں ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا اس کا اب مزید کی بات یہ سنیں ساڑھے ساتھ گنڈوں پر مشتمل وہ کانفرنس ہے کسی ایک مقرر نے اس بل کی امیت میں ایک لفظ تک نہیں بولا کیوں نہیں بولا مجبور کیا ہے مجبور کیا ہے نشان عوام اس سے خود فیصلہ کر سکتی ہیں آل کی نموس پر پیرا اصحاب کی نموس پر پیرا آپ علیہ السلام کی نموس پر پیرا دینے کے مترادف ہے یعنی ان زواتِ قدسیہ کی نموس پر پیرا دینا سرکار کی نموس پر پیرا دینا ہے عزتِ رسول کا نام رکھ کر ساتھ مگر عزتِ رسول پر پیرا دینے کے لحاظ سے ایک بات تک نہیں کی گئی اب مزید کی بات یہ ہے کوئی سٹیج کو اگر آپ بہور دیکھیں ابھی بھی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیر القادری جو مناج والا ہے اسی کا ایک مناج کا کوئی فاضل ہے علی وقار اس کا نام ہے مناجی وہ جواد نکوی یا علی تشیہ ہے اس کے مرکز میں گیا اور اسی بل کے متنازہ ہونے کے لحاظ سے اس نے گفتگو کی اور وہی بندہ عرفان شاہ کے سٹیج میں بیٹھا ہوا تھا اب وہ بات کرے گا یا عرفان شاہ اس کی موجودگی میں یا اس جیسے اور سیکڑوں مندے بیٹھے تھے جن کے روافظ کی تعلقات ہیں اور یکم ربیل اول کو روافظ ادھر جا رہے تھے اب تو انہوں نے اعلان کر دے ہم نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے صرف جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو نے آواز بلند کی کہ اگر یہ یکم کو جائیں گے تو بارہ کو ہم وہاں جائیں گے تو بارہ کو تو بہت بڑا ایک عوامی ریلا نکل سکتا ہے یعنی کہ بہت بڑا ایک بہت بڑا کراؤڈ ہو سکتا ہے ان کو اکل آگئی ہے سمجھ آگئی ہے کہ اگر ہم نیکنے کی یکم کو تو بارہ کو جو غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہبانِ آل بیت و صحابہ اکرام کا جو جب میں غرفی ایک سمندر ہوگا وہ تو ہمیں باہر کے لے کے جائیں گے کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیاستی ادھاروں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سدب گئے تو اس لیاست سے وہ جو عزتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفرنس تھی یا عزتِ بطور رضی اللہ تعالی عنہ ان مقدس ہستیوں کے نام کو استعمال کیا گیا وگرنہ وہاں پر آپ نے عزتوں کی بات کی گئی اور یہ سال کے بعد ایک منڈی موشن لگاتے ہیں صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اور پھر مزہ کے بات یہ ہے کہ سٹیج پہ بندے زیادہ ہوتے ہیں مجمع میں تھوڑے ہوتے ہیں یعنی مقررین میمان زیادہ ہیں عوامی بندے تھوڑے ہیں ایک دوسرے کے کل یہ دست و گربان تھے وہ اس کو کافر کہہ رہا تھا یہ اس کو کہہ رہا تھا وہ رفض یہ ہے یہ خارجی ہے یہ ناس میں اس طرح کی آپس میں یہ دست و گربان تھے اور آج یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نہ والا ہم پہ والا آپ کو نظر کیوں ہوا رہے ہیں صرف ایک ہستی کی وجہ سے قبلہ امام جلالی زید شرف یہ تو بہت پڑی کرامت ثابت ہے یہ بس اس ایک ہستی کے بغض میں سمجھ لیں مخالفت میں سمجھ لیں حسد میں سمجھ لیں جو مرضی آپ سمجھ لیں صرف اور پھر آپ نے یہ ساتھ ساڑھے ساتھ گنڈی کی گفتگو آپ اٹھا کے دیکھیں جو بھی آتا صرف امام جلالی کو ڈسکس کرتا اب قبلہ امام جلالی کی جو ضربیں ان کو لگی ہیں نا رات کو ان کو نیند بھی نہیں آتی اس طرح سیدی تتا کنجبخش علیہ جبیری رضی اللہ عنہ کا سلانہ ورس مقدس گزرائے اب اس پوری تقریب میں آواز نہیں اٹھائی گئی کیوں نہیں اٹھائی گئی امال سنت و جماعت کا وہ ایک نمیندہ سٹیج تھا وہاں پہ تو ہر مقرر کو چاہیے تھا کہ وہ آواز اٹھاتا پہلے نمبر پہ تو علماء کو بلائے نہیں گیا اس طرح کیوں نہیں بلائے گیا یہ بھی ہم پوچھنے کاک رکھتے ہیں داتا زورالی رحمہ کا آستانہ ہمارا آستانہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کی سجدہ نشینی چاہتے ہیں یا ہم کو گلوں کا حساب چاہتے ہیں نہیں اللہ معاف فرمائے ہمیں بالکل بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے میرے سازی گرہ میں حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈلتی چاندنی تو پیر دوپیر کی اس کی کیا ایسی ہے دنیا کے ٹھگوں کی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سجدی داتا گنجی بخش علی عجویری رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے اب اس پوری عرص مقدس کی تقاریب میں جتنے دن میں تقاریب چلتی رہی ہیں کسی ایک مندینی آواز نہیں اٹھائی حالانکہ علامیہ پیش ہونا چاہیے تھا اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو یہ باور کرایا جاتا آپ نے جو قدم اٹھایا آپ اس پر عمل کریں اس قانون کو نافذ کریں ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے مگر نہیں آواز اٹھائے گی کیوں اس لیے کہ تانے بانے اندر سے ملتے ہیں تانے بانے چھوڑ کے تو بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ زہر سب کچھ ہو گیا ہے نا میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عزت ارفان کرم فنسرات کو ہو گئی ہے اب آپ بس دیکھیں کہ فلیٹیں کب جو اینا وہ لینڈ کرتی ہیں یعنی جتنے بھی وہاں پر سٹیج بھی بیٹھے تھے اللہ ماشاءاللہ ففٹی پرسنٹ لوگ آج نہیں تو کل ان کی فلیٹیں اڑ جائیں گے ملکہ برطانیہ کے قدموں میں جا کر وہ بیٹھ جائیں گے کسی کام سے آتے ہیں بس وہاں سے جندہ فنڈ اکٹھا کیا اور یہاں پہ ایک کنفرنس کی پھر وہاں جا کر حساب و کتاب اپنا شروع جو ان کمیشن ہے نہ دین سے غرض نہ مسلق سے کوئی غرض بس دنیا کی دولت دنیا کی عوض یہ تو پاکستان کے بھی مطلب کے مخلص نہیں لگتے یہاں تو میں اپنے آرمی چیف صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا چونکہ آج کل انہوں نے ایک اقتصاب کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے کرپٹ پکڑ رہے ہیں تو ان سے میں یہ گزارش کروں گا پیروں کا حساب ہونا چاہئے وہ ایک میسیج آپ نے دیکھا ہوگا وہ چل رہا ہے اس میں یہ بڑے بڑے پیروں کی وہ جائے دالیں نہیں لگتا کہ اس کا اتنا بینک بیلنس ہے فلانی جگہ اتنی رائشیں ہیں یعنی کہ باہر کے ممالک یہ ادھر بیریہ میں میں اترے رہتے ہیں بیریہ میں اب ادھر یہاں پر ایسے ایسے حضرت آتے ہیں کیا باتیں وی کو ڈالے آگے پیچھے اور یہاں پر جناور یہ پلازہ کس کہجی فلان حضرت صاحب کا فلان پلازہ کس کہجی فلان حضرت صاحب کا وہ مثالیں تو وہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ اقناعت ہونی چاہیے اور پھر جناوراں تصوف طریقت کہ جب وہ باتیں کریں تو وہ کیا بات ہے مگر جب ان کی ہم حوص اور عرص دیکھتے ہیں دنیا بھی اللہ مان و اللہ حفیظ تو اس لحاظ سے ہر میچیف سے بھی ہم گزارش آپ کے اس چینل ساتھ سے گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا اس طرح بھی آپ رخ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو ریکارڈ دیتے ہیں آپ کے پاس سارا موجود ہے جی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ کتنے کی دین دولت ان کے پاس ہے آپ یعنی کہ ہر محاذ پہ ہر بندے کو ہر طرف سے جانتے ہیں ہم دیکھیں ہم اس میں کوئی اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں کرتے صرف اور صرف حق کو واضح کرنے کے لیے چونکہ انہوں نے حضرت قبلہ امام جرالی زید شرف وہ کو تنہا سمجھا تھا اسی وجہ سے ان کی مخالفت میں یہ سارے کٹھے ہو گئے ان کو یہ تھا کہ اللہ بندہ ہے ہم جب پریشر اس پر ڈویلپ کریں گے پریشرائز کریں گے تو آگ سے پیچھ اٹھ جائے گا مگر جس کو اللہ استقامت دے تو وہ کیسے آگ سے پیچھ اٹھ سکتا ہے تو ہم بھی ان کی کارکون ہیں ان کی خدام ہیں ہم بھی کوشی کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے امام ہمارے قائد اگر آپ بیانی کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کا دست و بازو بنے تو اس لحاظ سے ہم نے ان کو بے نکاب کیا اور ان کی ہم نے جہدادیں دیکھی پراپٹیاں دیکھی اور پھر دین سے دوری دیکھی اب سلانہ عورس مقدس جو ان کے بزرگوں کے ہوتے ہیں اب یہ تو سارے اپنے بزرگوں کے نام کا کھا رہے ہیں ان کی دین سے کیا غرض ہے اب اندازہ لگائیں کہ جس بندے کی عمر گزر گئی ہے عرفان شاہ ایک مدرسہ تیار نہیں ہے اب جہاں پر ان کی رات کو انفرنس ہوئی ہے جامعہ کازمیہ یہ پچھلے سال وہاں پر جو آج اس سال پیلر کھڑے تھے پچھلے سال یہ پیلر بنی تھی اور یہ آج کی نہیں یہ تو بڑا عرصہ سن رہے ہیں کئی سالوں سے اور کئی سالوں سے یہ جو زمین ہے پر چیز کی ہے اور پڑی ہے وہاں سے فنڈ کٹا کرتے ہیں ملکہ برطانیہ کی قدموں میں بیٹھ کر اور پھر یہاں آ کر جنب الخود اڑپ کرتے ہیں یا شیع منمش کرتے ہیں اور پھر وہاں چلے جاتے ہیں یہ تو جب ہم نے ان کو بھی نکاب کیا بہتنا انہوں نے وہاں سے فنڈ لیا ہے مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا یہ ریکارڈ آپ کے پاس کافی دیر سے تھا لیکن اس میں میں اس چیز کو اپریشیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تنظیم نے آپ نے آج تک ذاتی حملہ نہیں کیا یعنی کہ جب تک ان کا عقیدہ درستہ ہر چیز قبول تھی ملکلس یعنی کہ جو حدود میں رہ کر رہے ہیں لیکن جس طرح ہی وہ مسلک سے بغاوت کی تو پھر تو یوٹیوب پر آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پر آپ کے مناظرے ہمیں کافی اس کے حوالہ سے سرچنگ ملتی ہے آپ نے آج تک کتنے کل مناظرے کی ہیں اور کن کن کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں اور ابھی لیٹسٹ مارے تک معلومات پہنچی کہ آپ نے ایک اور مناظرے کا چیلنج کیا ہے تو ابھی لیٹسٹ آپ نے ایک مناظرے کا چیلنج بھی کیا ہے عرفان شاہ کے ایک وہ مفتی کو اس حوالہ سے کب مناظرہ ہوگا کہاں پر ہوگا اس حوالہ سے تھوڑی سی جہاں ہمیں گائیڈ لائن گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اگر حق کو دبانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے اللہ کے فضل سے اس کو دبایا ہے پورا دبایا ہے اور جس طرح کے فتنہ گور شاہی یہ بھی ایک قادیانیوں کی برانچ ہے اور یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ دوسرا بھائی ہے ریاض گور شاہی چونکہ معذر اللہ اس کے ایسے سے کفریہ نظریات ہیں کہ قرآن چاریس پارے ہیں اور پھر میری حضرت عیسی علیہ السلام سے معذر اللہ ملکات ہوتی ہے اور پھر اسی طرح معذر اللہ سوہ معذر اللہ امام مہدی ہونے کا وہ دعویٰ کرتا تھا اور حجر اسود میں میری تصویر ہے چاند میں میری تصویر ہے یعنی اس طرح کی کفریات اس کے تھے تو ہم نے اس کے فالورز یہاں ادھر قریب ہی رائیمنڈ کی سرزمی پہ ایک شخص تھا اور وہ بڑا پرانا اس کا فالور تھا یعنی پچیس تیس سال اس کا وہ فالور رہا ہے اور اس کی تبلیغ اور اس کے نظریات کو اس کی ترویج کرتا رہا ہم نے اس سے بات کی اور یہ مارا تقریبا کوئی تین گھنڈوں پر مشتمل مناظرہ رہا اور الحمدللہ ہم نے دلیل پیش کیے تو اس نے پھر حق کو قبول کیا مسئلہ کیا احل سنت و جماعت کو اس نے قبول کیا اس نے اپنی پچیس سالہ زندگی سے توبہ کر لیا جی جی اس نے بقیدہ لانت اس پہ ڈالی ہم نے اسے تحریری لکھوایا تھا جو منصفین تھے ہمارے ججز تھے انہوں نے بھی اس پہ سنگنیچر کیے تو اب وہ احل سنت کی لائف گزار رہا ہے جی الحمدللہ علانیہ طور پر اس نے بقیدہ ہماری یہ کرفنس ہوئی تھی تو اس نے لانت بیج کر کلمہ پڑھا دار اسلام میں داخل ہوا یہ اللہ کی توفیق سے تھا سرکار کی نظر انعیت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور پھر اسی طرح ہمارا ایک مناظرہ ہوا ادھر راولپنڈی میں اور وہ شخص بھی اسی ریاض گور شاہی کا فالور تھا ایک مناظرہ آپ کا پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا تھا مطلب اس میں آپ کے گرفتارے بھی عمل میں آئی آپ جیل میں بھی رہ کر آئے وہ اسلام آباد میں ہمارا مناظرہ ہونا تھا میں وہاں پہ پہنچا اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عرفان شاہ گروپ کا بندہ تھا اس کے ساتھ ہماری باچی تو نہیں تھی چونکہ انہوں نے قبل امام جلالی زیدہ شرف ہو کہ موقف کے لحاظ سے جو اپنا موقف اپنایا نا وہ بلوستہ روافظ والا نظریہ ہے یعنی اس اسلام آباد مناظرہ سے قبل ہمارا لودرہ میں ایک مناظرہ ہوا وہاں پہ ہم گئے اور پورا مارا پینل تھا جس میں مفتری ڈاکٹر زہد محمود قادری جلال علیہ نمانیز زیدہ شرف ہو بھی تھے وہاں پر عرفان شاہ خود بنفس نفیس آیا تھا مناظرہ کرنے مناظرہ کرنے کے لیے کرنا تو اس نے نہیں تھا مگر جس بندے کو اس نے آگے کیا مزید کی بات یہ ہے کہ عرفان شاہ نے زندگی گزار دی ہے آج تک کوئی ایک بندہ یہ تیار نہیں کر سکا جو اس کے موقف کو پیش کر سکے یعنی نہ کوئی شگید اور نہ ہی کوئی مرید ایک بندہ انہوں نے وہ قرائے پہ مانگا ہوا ہے لیا ہوا ہے وہ سکر کا عبد وقت ہے جس کا اپنا کوئی لڑی ڈٹا نہیں اس کے متعلق تو سنا تھا وہ جہاں سے پتہ نہیں کتنے عرصہ قبل وہ پڑھاتا رہا ہے اس کو تو انہوں نے وہاں سے بھی فارق کر دیا نہیں اس نے پڑھانا کیا تھا جہاں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا بیسکلی وہ ہے راولپنڈی کرنے والا راولپنڈی سے وہاں ایک اسلام آباد میں مدرسہ ہے وہیں پہ کچھ پڑھایا پھر ادھر وہ وہ سرگوتہ میں جامعہ موازمیہ وہیں پہ آ گیا پھر وہیں سے وہ درسکر سندھ میں چلا گیا وہیں جس مدرسہ میں پڑھاتا تھا وہیں سے انہوں نے ایک مسجد میں اس کو امام کے طور پر بولا کہ آپ امامت کروائیں تو اس مسجد میں اس نے قبضہ کر لیا اور وہیں سے اس کو فارق کر کے کسی اور طرف بھی دیئے یعنی اب اندازہ لگائیں کہ پنجاب پاکستان کی صوبوں میں سے ایک بڑا ذرخی صوب ہے اپنے صوبے کو پنجاب کو چھوڑ کر وہاں ایک پسمندہ علاقے میں وہ کیوں بیٹھا ہے اگر وہ اتنی قابل تھا تو اپنے علاقے میں اپنے کوئی مرکز کوئی ادارہ بناتا کہ یہاں کیوں نہیں بنایا اس کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گندہ ہیں ماضی اس کا بڑا داغدار ہے ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ یہ ذاتیات میں ہمارا جاتے ہیں مگرنہ ہمارے علم میں ایک ایک چیز اس کی ہے تو عرفان شاہ نے اس کو آگے کہ آپ مناظرہ کریں اللہ کے فضل سے ہم بھی پہنچ گئے اور عرفان شاہ خود وہاں پہ پہنچا اور میں نے اس کو کال کی تھی شاید آپ انہیں نیٹ پہ یہ وہ بڑی وائرل وہ کال سنی ہوگی جس میں میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کہاں پہ ہیں تو انہوں نے بولا کہ ایسے اتھے ہیں اب وہ اتھے سے مراد یہ بھی اتھے ہیں ہمارا شمار ان کی شاگردوں کی شاگردوں میں ہوتا ہے مگر بات کرنے کا انداز دیکھئے کہ جیسے وہ یوں سمجھ رہا تھے کہ میرے مقابلے میں کوئی بڑا بندہ کھڑا ہے اگر وہ کال نبی اٹینڈ کرتے یا کر بھی لی تھی جب میں نے اپنے نام بتایا کہ میں شاہ انہیں بران بور رہا ہوں تو کال آگے سے بند بھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جب سام کی موت آتی ہے تو وہ بہر روڑ پہ نکلتا ہے اصل میں ان کی موت آتی ہے ضروری سمجھا اس نے جواب دینا کہ ہم تو ادھر موجود ہیں آپ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی تو ہم وہاں پہ پہ پہنچے اور سارا دن ان کو تلاش کرتے رہے لودرہ کی سرزمین پہ وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی وہ کچھ کمادوں میں نون رہے ہیں وہ کیا چیز تھے وہ ہمارے دوست تھے وہاں پہ جو ہمارے ورکر تھے کارکون تھے وہ اب گلیوں میں بھی تلاش کرتے رہے یعنی ہم نے اور کو بولا کہ بھئی آپ گلیوں میں چکر لگائیں ہو سکتا ہے یہ مطلب مناظرہ کے لئے وہ بندے کو ڈونڈ رہے ہیں یہ نہیں جس لئے مناظرہ کرنے مناظر صاحب کو ڈونڈ رہے ہیں کہ اب جب وہ دیکھ گا تو گلیوں میں نہیں ہے تو نے بولا کہ ہو سکتا ہے کمادوں میں چھپنے کی جگہ ہوتی شاید اس لئے اس لئے کمادوں میں جو چھپتے ہیں وہ یا تو گلیوں ہوتے ہیں یا بھی کور نسل ہوتی ہے وہ ہی تیسرے نسل نہیں ہوتی اور اسی طرح پھر اسلام آباد میں میں گیا وہاں پہ ان کی گھر میں گیا اب یہ دیکھیں نا کہ حق جب آپ کے پاس ہونا تو اس وقت آپ کو ڈر کسی جیز کا نہیں ہے جب آپ کی موقف میں آقانیت نہیں ہے صداقتانیت پھر آپ کو ایک بچے سے بھی ڈر لگتا ہے اب وہاں پہ ہم پہنچے تو ان کی پہلے پولیس وہاں پہ موجود تھی سکورٹی وہاں پہ موجود تھی اور ہم جب وہاں پہ پہنچتے گئے تو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پھر وہیں سے انہوں نے اڑیالہ جیل بھیج دیا باوجود اس کے کہ جب میری رہائی ہوئی ہے تو میں نے وہاں پہ پھر دوبارہ ایک اپنا ویڈیو کلیپ دیا تھا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اگر پھر بھی کسی نے بات کرنی ہو تو ہم تیار ہیں اور آج بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وقت ہے اپنا موقف ثابت کریں اور پھر اس دن کے بعد آج کی دن تک ان کی انچی سانس بھی نہیں آئی یعنی پہلے تو وہ آئی روز اپنا وہ ایک تماشے لگا کے بیٹھ جاتے تھے مگر اس دن کے بعد دوبارہ ان کی انچی آواز بھی نہیں آئی نہ سانس کی آواز آئی نہ ویسے آواز آئی اور انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں اب اگر دوبارہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی نہ بولنے کی پھر ہم انشاءاللہ اب تاقب کریں گے تو اس لئے اب دوبارہ جو آپ نے فرمایا کہ مناظرہ کا چیلنج وہ سات ستمبر کو ہم تاریخ دن میں ہم نے مرکز علم و حکمت مرکز سرات مستقیم میں ہم نے مناظرہ کا چیلنج کی ہے عرفان شاہ کے اسی شخص کو اور بدبختی دیکھئے عرفان شاہ کی ایک طرف اپنے آپ کو سیدیہ حضرت العرفمہ کی فکر کا پابند کہتا ہے کہ میں فالو کرنے والوں امام احمد رضا کو میں بالکل مانتا ہوں جبکہ دوسری طرف رات کو اس بندے نے اسی بندے کو شیلڈ دی ہے کس بندے کو جس نے آل حضرت علی رحمہ کو معاذ اللہ کافر تک ثابت کیا ہوا ہے یعنی مہارنہ فی قرآن ثابت کر دیا کہ آل حضرت علی رحمہ نے معاذ اللہ تعریف لفظ زمانے میں ارتقاب کیا ہے تو قرآن میں جو تعریف کرنے والا معاذ اللہ مسلمان کہاں سکتا ہے تو عرفان شاہ نے اس کے اس تحقیق پر اس کی بڑی تحقیق ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے تحقیقی کام کو اور وہ شیلڈ پیش کر رہا ہے عرفان شاہ اس بندے کو یعنی آل حضرت پر جو بھونک رہا ہے عرفان شاہ اس کو تھپکی دے رہا ہے یہ بل واسطہ تو پھر مطلب یہ بنا کے عرفان شاہ آل حضرت کو بھونک رہا ہے تو ہم نے اس کو مناظرے کا چیلنج کی ہے علامہ صاحب بالکل آخری سوال میرا کہ آج کل ہمیں گلی گلی میں لبائی کیا رسول اللہ کی جو ہے وہ صدائیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہو اہل سنت کا وہاں پہ لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں تحریک لبائی کا ایک بڑا نام ہے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ تحریک کس طرح چلی کون بنانے والے تھے اسے کیونکہ ہم جن لوگوں سے ہمارا اٹریکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کو اجنسیوں نے لانچ کیا ہے یہ حادثاتی تحریک ہے جبکہ میں نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کی تو مجھے اس کے بڑے جو ہے وہ بہت ایک بیک گراؤنڈ نظر آیا تو میں اس پہ آپ کی رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں تحریک کہاں سے چلی اس کے اوپر تھوڑا سا اس کے پسے منظر پہ تھوڑا سا روشن یہ بس اکلی جو تحریک ہے یہ تحریک سرات مستقیم پاکستان ہی ہے جس کے بانی حضرت اکران ظلمہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب زیدہ شرفو جو کہ موجودہ تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے چیرمین ہے اور متفقہ طور پر انہیں چیرمین بنایا گیا اس کا تھوڑا بیک رون یور سمجھ لیجیے کہ چار جنوری دوہزار گیانہ کو جب غازی انہموسی رسالت غازی ممتاز صلی اللہ علیہ شہید الرحمنہ نے شیطان تحصیر کو وصل جنم کیا تو حضور کے بلے امام جلالی زیدہ شرفو تب زرعی یونسٹی فیصل عباد میں خطاب کر رہے تھے یعنی چار جنوری دوہزار گیانہ کو جب وصل جنم کیا گیا اسی وقت آپ خطاب فرما رہے تھے تو آپ کو دورانے خطاب یہ بتایا گیا کہ شیطان تحصیر کو وصل جنم کر دیا گیا تو آپ نے وہیں پہ ہمیت کی غازی ممتاز حسین قادری شہید الرحمنہ کی اسی مقام پہ حالانکہ جانتے نہیں تھے غازی صاحب کو کہ نام ان کا کیا ہے کہاں سے ان کا تعلق ہے کون ہے بس صرف یہ کہا کہ جس نے بھی وصل جنم کی ہے وہ مندہ غازی ہے پھر آپ نے نو جنوری کو تعفض نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سمینار کا انقاد کیا ایوان اقبال لاہر میں اب نو جنوری تک ابھی تک غازی صاحب علیہ الرحمنہ کا کیس کسی وکیل نے نہیں پکڑا تھا یعنی کوئی وکیل کیس پکڑنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہا تھا کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف ہم اگر ان کا کیس پکڑتے ہیں تو یوں ہی ہے جیسے موت گلے کو لگائیں خیر قبل امام جلالی زیت شرف وہ نے نو جنوری کو دوہزار گیارہ نو جنوری کو ایوان اقبال میں پروگرام کیا اور اس میں بڑے بڑے وقالاء کو بلایا اور پھر تقریباً چار گھنڈوں پر مشتمل آپ نے دلائل پنش کیا آج بھی وہ نیٹ پر موجود ہے بڑے بڑے اس میں بزرگ بیٹھی ہوئے ہیں اور بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو جو آج کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا جو غازی ایک وہ جسٹس ہے نظیر غازی نامی شخص ہے وہ آج وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا میں نے وہ کام کیا اس سٹیج پر میں نے پہلی دفعہ اس کو فرسٹ ہے میں نے دیکھا جو قبل امام جلالی زیت شرف وہ کی تعریفوں کے پول باندھ رہا تھا اور شیخ مناج تیل قادری کے لحاظ یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے سنسٹیو ہے لہٰذا انہوں نے شیطان تاثیر چونکہ اس تیل قادری نے شیطان تاثیر کی حمایت میں تیرہ گھنڈوں پر مشتمل خطاب کیا تھا غازی صاحب کو قاتل ثابت کیا اور شیطان تاثیر کو مازالہ بے گناہ بے قصر یعنی کہ گستاخ رسول کی حمایت کی اور پھر جس کا قبل امام جلالی زیتی شرفو نے رد کیا گلشن راوی مسجد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمینار کیا وہ بھی نیٹ پہ موجود ہے اور اس میں آپ نے ایک ایک دلیل کا رد کیا اور یعنی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہی غازی صاحب کی تاریخ اور پھر غازی صاحب کی معاملہ کے لحاظ سے یعنی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور پھر آپ انیس جنوری دو آزار گیارہ کو قروانش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے راول پنڈی کے سرزمین پہ غازی صاحب کی گھر لے کر گئے تھے لاہور سے یعنی کہ اسی مہینے میں اسی مہینے میں پندرہ دن بعد چار جنوری کو وصل جنم کیا غازی صاحب نے شیطان تحصیر کو غالباً پانچ جنوری کو آپ نے جیونیز پہ اپنا بیان دیا نو جنوری کو آپ نے تفوز نمو سے رسالہ سمینار کیا اور انیس جنوری کو آپ یہاں سے کاروان لے کر گئے راول پنڈی پہنچے تو وہاں غازی صاحب کی گھر جب آپ گئے وہاں سامنے آپ نے تقریر کیا آج بھی وہ موجود ہے اور غازی صاحب کے جو بھائی ہیں محترم محمد البزیر عوان صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ اب سے پہلے یعنی ڈکس صاحب کے آنے سے پہلے ہمارے گھر کا جو گیرہ تھا وہ بڑا تنگ کیا جا رہا تھا ہم گھر سے بہر نہیں نکل سکتے تھے اتنی ہمیں پریشرائز کیا جا رہا تھا مگر جب سے ڈکس صاحب تو شریف لائے ہیں تو اب وہ سارا ماملہ حل ہو گیا ہے اب اس کے بعد پھر ڈکس صاحب نے ایک تحریک چلائی غازی صاحب کی رہائی کے لیان سے اور اس دوران ڈکس صاحب نے جتنی پروگرامز کیے غازی صاحب کی حمایت میں وہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفرنس ہو ریلوی سٹیڈیم گڑی شاہو میں یا مکینِ گمت خزرہ ملین کنفرنس ہو منارہ پاکستان میں تو اس طرح کی پروگرام بڑے بڑے پروگرام کی ان کی رہائی کے لیے اور پھر اسی طرح جو ادھر شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفرنس ہوئی تھی ریلوی سٹیڈیم گڑی شاہو میں وہاں پہ ہی پھر کبھلے امام جلالی زیدی شرفہو کو وہ آج بھی نیٹ پہ موجود ہے محترم محمد شاہ ویسن نورانی صاحب نے ڈاکس صاحب کا ایسے آت پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قائد ہیں ان کے کہنے پہ ہم نے لبائی کہنا ہے اب ڈاکس صاحب کو جب چیرمین بنایا گیا تاریخ ریائی غازی محمد حسن قادری شہید دل رحمہ کا تو ڈاکس صاحب اس کو لیڈ کر رہا ہے صبح و شام اس کے پروگرامز کر رہے ہیں غازی صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہیں اس کے لیے پروگرامز ہو رہے ہیں ریلیاں ہو رہی ہیں ایمن کے ہماری ویکلی ایک ریلی ہوتی تھی ہر بدھ کو داتا حضور علیہ رحمہ سے لے کر اسمبلی حال تک یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے ہر ہفتے کو ایک ریلی نکالنا اور غازی صاحب کی تاریخ کو مزید اس کو آگے لے کے چلنا اسی طرح پھر ڈاکس صاحب نے اس تاریخ کو آگے چلانے کے لیے لوگوں کو بھی دعوت پیش کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں یہ تاریخ ہے اور یہ غازی صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے منائی ہے جس میں لوگ شامل ہوتے گئے پھر جس طرح کہ حافظ خادم صاحب علیہ رحمہ وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور دیگر بھی لوگ ہے اس میں شامل ہوئے پھر جب غازی صاحب علیہ رحمہ کی شہادت ہو گئی یہ رہائی نہ ہوئی تو اسی تاریخ یعنی تاریخ رہائی غازی مطاف سین قادری شہید علیہ رحمہ کو تاریخ لبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنورڈ کیا گیا اب آل ریڈی جو ڈک صاحب اس تاریخ رہائی غازی مطاف سین قادری شہید علیہ رحمہ کے چیرمین تھے تو آپ کو یہ تاریخ لبی کی رسول اللہ کا متفقہ چیرمین متخب کیا گیا وہ آج بھی نیٹ پہ جنازے پہ اعلان کیا گیا جی چیلم تھا غازی صاحب علیہ رحمہ دی چوک جب ہمارا کار وہاں پہنچا لیاقت باغ سے ڈی چو تک پھر وہاں پر یہ بقیدہ اعلان کیا گیا اس تاریخ کا اور اس میں ڈک صاحب کو متفقہ چیرمین منتخب کیا گیا اللہ کرے ہم تو بڑی اس کے خیش مند ہیں فکر رضا پہ جو بھی آنا چاہے آپ سب چیزیں بھول جائیں گے جو بھی ذاتی کو اختلاف کو کسی نے ہمارے ساتھ کیا یا ڈک صاحب کے بلے تو فرماتے ہیں کوئی ہمیں گا نہیں نکالے بلے ہمیں کوئی اس سے ہمارے سروکار نہیں کوئی مسلک سے غداری کرے ہم سے وہ برداشت نہیں تو مسلک کی حالحظرت پر کوئی اتحاد چاہتا ہے تو ہم اس کے پاس چل کر جانے کے لئے تیار ہیں اب مسلک کی حالحظرت تو ایک ہمارے لئے کسوٹی ہے جو بھی اس پر آئے گا تو ہم بلکل اس سے تیار ہیں جی ناظرین تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی شاہد عمران جنالی صاحب جو کہ مناظر اسلام بھی ہیں اور صدر ہیں جلالیہ علماء کونسل کے اور بہت سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کو مختلف محاذوں پہ اہل سنت کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے ہم آپ کے جناب شکر گزار ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انایت کیا ہم انشاءاللہ آپ سے پھر آپ سے ٹائم لے دیں گے بلکہ میں تو اس پر بڑا مسرد بھی ہوں اور مجھے بڑی شادمانی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے نوجوان جیسی یورسٹی کا جو سٹوڈنٹ ہو اور اس کے اندر اس طرح کی اویرنس یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں جدید مرن دور ہے اور آپ علماء سے مبستہ رہتے ہیں تو یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص آپ پہ کرم اللہ کا اللہ آپ کو ہمیشہ علماء کی صحبت میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور یقیناً آپ جیسے نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے یورسٹیز کالوجز میں جو پڑھتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے اپنا کردار عطا کریں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے جو جتنے دوست شریف لائے کیمرہ میں نہ پائے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروڈیوسر صاحب محمد صحیب نظیر صاحب ان کے لئے بڑی دعا اللہ انہیں بھی سلامت رکھے یقیناً آپ جیسے جو نوجوان ہیں اگر اس طرح چلتے رہیں کہ کام کریں گے تو ہم جلد یہ مرزا جیرمی جیسے جو ہرکارے ہیں